اسلام علیکم دوستو دلی کا فیروز شاہ کوٹلا مسجد یہ وہ جگہ ہے جہاں مغل سناپتی اماد الملک نے 29 نومبر 1769 کو اپنی ہی مغل بادشاہ آلمگیر دوم کا قتل کروا دیا تھا اور یہی قتل پانی پت کی تیسری جنگ کی وجہ بنی تھی جب مغل بادشاہ اورنگزیب کا انتقال ہوا تو اس وقت آلمگیر کی عمر محض سات سال تھی آلمگیر کے پاس فوجی انوبہ بلکل نہیں تھا لیکن وہ بہت زیادہ دور اندیش اور دور درشی تھے آلمگیر ایسے وقت بادشاہ بنے جب مغل سلطنت چاروں طرف سے گھیر چکی تھی ایک طرف نظام اور مراتوں سے خطرہ تھا تو دوسری طرف احمد شاہ عبدالی سے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے آلمگیر نے اپنی بیٹی کا نکاح احمد شاہ عبدالی کے بیٹے سے کر دیا اور نجیب الدولہ کو اپنا نیا سناپتی بنا دیا نجیب الدولہ نے پھر سے مغل سلطنت کو مضبوط کرنا شروع کر دیا اور آس پاس کے صوبے داروں اور نوابوں کو مغل سلطنت میں پھر سے جوڑنے لگے مغلوں کو پھر سے اٹھتا دیکھ مراتوں اور نظام کو خطرہ محسوس ہوا صدا شیوراو بھاو مراتوں کے سب سے قابل سناپتی تھے انہوں نے آلمگیر کے پرانے سناپتی اماد الملک کو اپنی طرف ملا لیا اور دونوں آپس میں متفق ہو گئے اماد الملک کی بادشاہ آلمگیر سے پہلے ہی دشمنی تھی سراج الدولہ کی وفات کے بعد جب میر قاسم کو بنگال کا نواب بنائے گیا تو آلمگیر نے انگریزوں کا ویروت کیا لیکن سناپتی اماد الملک نے بادشاہ کے خلاف جاتے ہوئے میر قاسم کا سمرتھن کر دیا پیارے دوستو اماد الملک اصدا شیوراو بھاو نے مل کر نجیب الدولہ پر حملہ کر دیا اور پنرہ دن تک چلے اس جنگ میں نجیب الدولہ کی ہار ہوئی اماد الملک جنگ تو جیت گیا لیکن اب اسے ڈر ستانے لگا کہ آلمگیر اب اپنے سمدھی احمد شاہ عبدالی سے مدد مانگی گا اور اگر عبدالی نے ہندوستان کا رخ کر لیا تو ہم لوگوں کا خاتمہ تیہ ہے دوستو چنانچہ اماد الملک نے سازش رچا اور بادشاہ کے پاس جا کر بولا آپ سے کوئی پہنچے ہوئے پیر ملنا چاہتے ہیں اور بادشاہ کو ملاقات کے لیے کوٹلا فتح شاہ لے گیا اور وہی پر انتیس نومبر سترہ سو انسٹھ کو بادشاہ آلمگیر کا قتل کروا دیا مغل بادشاہ آلمگیر کے قتل کی خبر سنتے ہی مراتے دلی کے اور بڑھنے لگے اماد الملک اور مراتوں نے مل کر اپنا کٹھ پتلی بادشاہ دلی کی تخت پر بیٹھا دیا آلمگیر کے قتل کے بعد دلی کی یہ حالت دیکھ کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے احمد شاہ عبدالی کو خط لکھ دیا شاہ ولی اللہ کا خط ملتے ہی احمد شاہ عبدالی نے دلی کے قریب پہنچ رہے مراتوں پر حملی کی تیاری شروع کر دی پیار دوستو دلی کی فیروش شاہ کوٹلا مزد سے جڑی ہوئی یہ اہم جانکاریاں تھی اگر اس طرح کی اور زیادہ جانکاریاں تاریخ اسلام ہسٹری آف اسلام کی جانکاریاں اور اس طرح کی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکشن ضرور دبا لیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک تاریخ کی باتیں پہنچ سکے ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ